ہمارے چیف رپورٹر اٹھارا نیوز محمد یوسف ناصر سے جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صبائی امیر ایمین مولانا عبدالوسی کے اعزاز میں جامعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حاجی اسد خان کلیم اللہ دمر نے اپنی رہائشگاہ پر پرتکلوف ٹی پارٹی دی ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے ایٹیپٹی سیکٹری اطلاعات سابق ایمپی خلیل الرحمن جمعیت زیارت کے امیر حافظ نوررحق جمعیت علماء اسلام کے صبائی رہنما صاحب زادہ محب اللہ وادیگر جمعیت کے صبائی وازلہ تحصیل اہدے داران کارکنان بھی تھے حاجی اسد خان دمر کی رہائشگاہ پہنچنے پر مولانا عبدالواسی وادیگر کا استقبال حاجی اسد خان کلیم اللہ نے کیا ٹی پارٹی کے موقع پر صبائی امیر نے حاجی اسد خان حاجی جمعہ خان وادیگر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ملک کی واحد پارٹی ہے جس نے ہمیشہ سب سے پہلے مدارس مسجد کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اسمبلی سینٹ اور صبائی اسمبلیوں کے ساسرکوں پر نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ سیلیکٹڈ حکومت نے عوام سے ایک وقت کا نوالہ بھی چھین لیا اس کے خلاف پی جی ام کے سربراہی اجلاس میں جو بھی فیصلہ ہوگا تمام جماعتیں اس کے لیے تیار ہوں گی موجودہ سیلیکٹڈ وفاقی اور صبائی حکومت سے جتنی جلدی عوام کی جان چھڑائی جائے بہتر ہے انہوں نے کہا جمعیت علماء اسلام ملک اور صوبے میں بڑی اور متحد جماعت ہے جو بروقت حضرت مولانا فضل رحمان کی قول پر ہر قربانی کے لیے عامل کے لیے تیار بیٹھے ہیں انہوں نے حاجیہ صدخان اور ان کے بیٹوں کا شکریہ ادا کیا ٹی پارٹی کے لیے